نمازکار دوستو آج میں آپ کے لئے بہت بڑی یونک ڈیزائن لے کر آئے ہوں سائے یوٹوپ پہ کہیں نہیں ملے گی آپ کا ایسے ڈیزائن تو آئیے دیکھتے ہیں اور ڈیزائن کیسی بننے والی ہے بہت ہی خوبشورت تو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پارمپری آرٹ میں تو چلیے دیکھتے ہیں آج بھی میں نے سلک کی تھریڈ یوز کی اور فلاور کو دیکھ سکتے کہ میں کس طرح سے بنا رہے ہوں دھاگے پیچھے سے تھوڑے سے اوپر سے ہم لے کر نیچے کی طرف آتے ہیں پھر نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح سے ہم کھیجتے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی بڑی ہے فیٹلز بنتے جا رہی ہے ہماری اور سلک کی تھریڈ کی ایک خاص بات ہے نا کہ یہ سائن کرتے رہتی ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے دیکھ سکتے ہیں میں کہ کس طرح سے بنا رہی ہوں تو اسی طرح سے آپ کو بھی بنانے کوئی بھی فلاور آپ بنا سکتے ہو کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہو اور اس میں دھاگے زیادہ ویشٹ نہیں ہوتے کیونکہ نیچے کی طرف زیادہ نہیں زیادہ دیکھیں میں تھوڑا سے اوپر پکڑتی ہوں نیڈل کو اور تھوڑا سے نیچے پکڑتی ہوں تو پیچھے طرف بہت کم دھاگا بستا ہے اور یہ جو اب اس کے سنٹر کا جو پارٹ ہے نا اسے ہم گول 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 والی میں کرتے جائیں گے جیسے یہاں سے ڈپ کریں گے وہاں سے نکالیں گے ڈپ کریں گے نکالیں گے اس طرح سے یہ سرکولر چلتی رہ گی اس طرح سے سرکولر میں ہم اسے بھر دیں گے پورا جو سیمی ہمارا آدھا چاند کی طرح ہے نا اسے ہم پورا سرکولر ٹائپ میں ہم اسے فیل اپ کر دیں گے جب تک میں فیل اپ کر رہی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ جلدی سے لائک سے سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو تاکہ آپ بھی دیکھیں اور آپ کے دوست بھی دیکھ سکے اور مجھے بھی آپ جیسے لوگ مل جائیں گے اب دیکھیں وہ ہوگیا اب ہم اس کے اوپر میں جو دو کلی نکلی رہتی نا وہ بنا رہے ہیں اسے بھی ہم گول گولی بناتے چلے جائیں گے جیسے بٹن ٹاکتے نا دھاگے اسی طرح سیم اسے بھی ہمیں اسی طرح بنانا ہے ہمارے ہمارے بیک سٹیچ چل رہی ہے اور بیک سٹیچ سے میں یہ بھی کور کروں گے اس کے چاروں طرح میں جو آرنج والی دھاگے ہیں اس کے چاروں طرح میں بیک سٹیچ سے ہی اسے کور کروں گے اسے بھی آپ کہیں بھی چھوٹے رومال میں بنا سکتے ہو پیلو کور کشن کور بیٹ سٹیٹ ٹیبل کلوٹ سوٹ میں چھوٹے چھوٹے بوٹے کی ٹائپ میں بھی ڈال سکتے ہو بہت بڑھیا سندر ڈیجائن ہے اور ایک دم یونیک ہونے والا آپ دیکھتے تو رہیے آپ دیکھ کر کہیں گے ایسا کسی نے پہلے تو بتایا ہی نہیں تھا دیکھتے رہیے بہت سندر بننے والی ہے یہ ڈیجائن ہمارے آج کی اب یہ دیکھ سکتے کہ پتے میں نے سٹارٹ کر دیا اسے ہمیں کیا کرنا ہے دو سائیڈ میں ہم کر کے بیٹ سے نیڈل نکال لیں گے پیچھے کی طرف جاتے جائیں گے ہم اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں پتیوں کو اور ایک سائیڈ میں یہاں دیکھیں پیچھے ہم ڈپ کر دیں پھر یہاں سے دیکھیں نکالیں اب دوسرے طرف ڈپ کر اور سنٹر میں لاکے ہم نیڈل کو نکال لیتے ہیں پھر اس کو ہم بند کرتے ہیں اس طرح سے تاکہ وہ کھولے نئے دیکھیں یہاں سے نکالیں گے پھر وہاں ڈپ کریں گے پھر سنٹر سے نکالیں گے نیڈل کو پھر جو گھوم کر یوسیپ میں دھا گیا ہے اس کو پھر ہم باند دیں گے تو یہی پروسیس جو ہے چلتا رہے گا جب تک ہماری پتیاں ختم نہ ہو تب تک اسی پروسیس میں ہم اسے پتیوں کو بنائیں گے تو بہت ساری فلاورس لیف یہ جو سٹچ ہے ہماری بہت ساری جگہ پر کام آتی ہے بنانے کے لیے اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس سے بھرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو سٹچ ہے یہ دونوں طرف کور کرتی ہوئی جاتی ہے تو بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے تو اچھا اسی طرح سے بنا لیا اب میں بیک سٹچ کرتے ہوئے اس کے جو ڈال ہے اسے میں بنا رہے ہوں اب ڈال ہمارا بن گیا اب ہم چلتے ہیں اپنے بٹر فلای کی طرف تو یہ دیکھیں یہ جو سٹچ ہے ہم بٹر فلای کو یہ دیکھیں بٹن آل سٹچ میں بنا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے بٹن آل سٹچ ہے جس طرح بٹن آل میں ہم کرتے جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں کرتے جانا ہے پورا تو یہ ہمارا بٹر فلای جتنے بڑی ہوگی اتنی لائن ہم یہاں پر بنائیں گے اسی طرح سے تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہماری بٹر فلای میں چار بار ہو چکی ہے سیم ہم فالو کریں گے دوسرے طرف اور نیچے والے میں بھی ہم سیم فالو کریں گے چاروں کو ہم اسی طرح بٹن ہول سٹیچ میں بنا لیں گے اب دیکھیں جب بننے کے بعد میں نے کیا کہا نا ایک موٹی تھریڈ لے لیے ٹھیک ہے تھریڈ لے کر اسے ہم کیا کریں گے نا اس طرح سے پہلے بیٹھا لیں گے تھوڑے دور دور میں ٹاکے لگا کے ہم اسے بیٹھا لیں گے اور جتنا بڑا ہمیں چاہیے اس کے ایک پنکھ کے اتنے بڑے ہم نے کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے نا ہم جو ہے راؤنڈ راؤنڈ کر کے اسے ہم بھریں گے دھاگے کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اسے فلپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے تھوڑا تھوڑا تھریڈ کا گیپ بھی چھوڑا تاکہ ایک اچھا لک دے سکے butterfly کے wings میں جیسے بہت سارے colors ہوتے ہیں تو لک دینے کے لئے میں نے تھوڑا تھوڑا جگہ چھوڑا ہے اور اب دیکھیں بیچ میں نے میں نے جو button wall stitch کیا تھے اس میں میں کیا کر رہی ہے جو dark blue color ہے اس کو ایک اوپر ایک نیچھے کر کے میں اس thread کو کھالی پاس کر رہے ہوں اے سائٹ سے اے سائٹ میں تاکہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے دیکھ سکتے ہیں دو بار میں نے صرف اسے پاس کیا ہے اور جیسے میں نے اندر میں light color ہے اس کے باہر outer میں dark ہے تو ابھی اندر میں میں پھر dark سے ہی دو line اسی طرح میں نے purple والے نیچھے والے wings بنا لیا اس کے اس کے اندر بھی same کیا اب اس کا جو موچ کا حصہ ہے اسے بھی میں button wall میں بنا کے اور دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سائٹ سے میں نے same pattern جو wings میں تھے pattern اسی کو follow کر کے بنا لیا ہے اب ہر چیز بتاؤں گی تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو تھوڑا سا میں نے ایک ایک بتایا اور shortcut کر لیا اور یہ جو بیچ والے اس کی جو body ہے اسے بھی میں back stitch سے cover کر لی ہوں اب یہ دیکھئے اس کی جو کیا بولتے ہیں اس کے سامنے میں جو سونڈ کی طرح ہوتی ہے اسے میں نے اے دیکھئے تین چار بار نیڈل کو میں ایسے سے کر کے round کر کے چھوٹے چھوٹے جو buds بنتے ہیں اس طرح کے موٹیوں کی طرح کیونکہ اس کے سونڈ میں سامنے کی طرح تھوڑا اسی طرح رہتی ہے گول گول تو میں بنا رہے ہوں یہ بن گئی تو دیکھئے کتنا سندر ہمارا تیار ہوا ہے تو ہے نا بہت ایک خوبصورت ہمارا آج کا یہ design سائد ہی کسی نے بتایا ہوگا اس طرح کا design تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار